اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آج ہر وہ برائی موجود ہے جس کی وجہ سے پہلے کی قومیں تباہ ہوئیں گناہ برائیاں بدکاریاں ہمارے معاشرے میں ہیں بےہود گیاں ہمارے ہاں ہیں نابطول میں کمی ہمارے ہاں ہے دوکہ دہی فراد چکر ہمارے ہاں ہیں اکڑ گرور تکبر ہم میں ہے اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہم نے چھوڑ دیا ہے گناہوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور آج کے اس منصر میں آپ کو انہی میں سے کچھ ایسی چیز دیکھنے کو ملے گی جو آپ کو سرپرائز کر دے گی ناظرین اکرام یہ ایک مانگنے والی خاتون ہے جو یہاں پہ ایک ریڈی والے کے پاس آتی ہے اور اس کے بعد یہ جب یہاں سے یوٹن لیتی ہے تو یہ بھول ہی جاتی ہے کہ یہ بساکھیوں پہ آئی تھی اور اس نے اپنا اپاہج پن بھلا دیا اصل میں یہ دھوکہ ہے جو صرف پیسے کمانے کے لیے کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ہر جگہ پہ بس تھما دیتے ہیں پیسے حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیا جائے پھر پڑوسیوں کو پھر غرابہ کو اور آخر پہ مساکین آتے ہیں جو ہاتھ پھیلانے والے ہوں اور مساکین ہمارے ہاں حق داروں کا بھی حق مار رہے ہیں ہاج ہر قسم کی برائیاں ہم لوگوں میں ہیں اور ہم ان برائیوں کو روکنے کے لیے بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی نہیں بول رہے ہیں حق بات کہنا بھی ہمیں ناگوار گسرتا ہے آج کی ویڈیو شیئر کر جائے گا اپنی آرابی دیجئے اس کے حوالے سے سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھ میں پہلے کی انپرس کر دیں